آستانہ سے وبستہ ہے اور صرف یہ نہیں کہ اپنی وبستگی بس رکھ دی بلکہ وبستہ و پیوستہ ہے اپنے قلوب و ازہان اپنے جگر اپنے دل سب کچھ اس طرف لگا رکھے ہیں اور اپنا سب کچھ اپنے تصورات اپنے تخیلات سب کچھ اس کا مرکز اس آستانہ کو بنا رکھا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی رحمت کا چشمہ رکھا ہے جس سے لوگوں کو رحمتیں برکتیں اور فیوز ملتے ہیں تو اس لیے یہ جگہ بڑی ہی ببرکت جگہ ہے مجھے یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا یہ میرے لیے باعث برکت اور رحمت بات ہے کہ میں یہاں پر ایک خادم اور غلام کی حصیت سے حاضر ہوا ہوں محترم جناب کاری بشیر صاحب نے مجھے حکم فرمایا ان کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں پیرو مرشد اور اس آستانہ کی کریں گے کہ جس سے ہمارے دلوں کو ایک روشنی اور ایمان کو تازگی حاصل ہو اور یہ تو آپ جانتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام ایک واحد دین اور مذہب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا نور تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں کو نور خداوندی سے معمول کیا جاتا ہے اور پھر اس چشمہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فیضیاب کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی دردی ہے اور فیضان کا سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے یہ ماہ مبارک کونسا مہین کونسا ہے محرم الحرام ہے میں یہاں پر ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آئیں گے آقا علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام کے بارے میں پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیتا شہید ہوگا اور مختلف روایات جس کو امام تبرانی نے روایت کیا ہے امام بہکی نے روایت کیا ہے سہا ستہ کی روایات اور مصنف ابن ابی شہبہ میں امام ابو بکر ابن آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرما دیا ہے اور امام بہکی نے یہ ساری روایات جس باب میں ذکر کی ہیں اس باب کا عنوان امام بہکی نے کیا رکھا ہے اس باب کا عنوان امام بہکی نے رکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صحت کی دلیل ہے امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کی وجہ اور دلیل بتائی ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا تھا بلکل وہی ہوا اور اسی طرح امام حسین کے بارے میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور اللہ رب العزت اس میرا بیتا یہ جو سردار ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت صلح کروائے گا دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان اور حضرت امام حسن کو بھی یہیں ان کے بارے میں محدثین کرام نے جو ابواب ذکر کیے ہیں وہ یہیں ابواب ذکر کیے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صحت کی دلیل ہے اب اللہ پاکز و جل نے اتنی ذمہ داریاں اور اتنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ان سے لی اور بقائدہ طور پر انہوں نے اسلام کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا اس کے پیچھے جو وجوہات ہی ان میں سے ایک دو وجہ یہ بھی ہے یہاں پر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یا مصول لسان الحسن ابنی علی ابن ابی طالب او شفت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ امام حسن کی زبان کو چوس رہے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کو امام تبرانی نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو جب گھر کے پاس سے گزرتے ہیں فیب قیانی الحسن و الحسین حسن و حسین دونوں رو رہے ہیں ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو آقا علیہ السلام نے جب وہ آواز سنی تو آپ ان کی طرف گئے اور پوچھا کیا وجہ ہے حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پانی موجود نہیں اور ان کو پیاس لگی ہوئی ہے آقا علیہ السلام فوری طور پر باہر تشک لے جاتے ہیں اور جا کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں پر پانی ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پانی نہیں ہے یہاں کسی کے پاس پانی موجود نہیں پانی کی قلت ہے امام دبرانی نے اس کو موجم القبیر میں روایت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی قلت ہے آپ نے ایک اور شخص سے دریافت کیا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی قلت ہے تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کے پاس جاتے ہیں اور حضرت امام حسن کے پاس جا کر اپنی زبان مبارک ان کے موں میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت امام حسن آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوستے ہیں پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کے مو مبارک میں دہر مبارک میں آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدر جالتے ہیں پھر وہ زبان اقدر کو چوستے ہیں اور پھر ان کی پیاس بچ جاتی ہے خیال تو کریں ذرا اس دست مبارک جو آقا علیہ السلام کا دست مبارک ہے اگر آپ اس دست مبارک کو آگے بڑھاتے ہیں تو پانی کے چشمیں جاتی ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسن و حسین کی پیاس نہ بجھے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے موں میں ڈال دی تھی اور پھر وہ لواب مبارک کہ جس کی وجہ سے کھارے کمے میٹھے ہو جاتے ہیں آنکھیں پلٹ آتی ہیں آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں وہ اتنا شفا والا لواب مبارک آقا علیہ السلام نے ان کی زبان مبارک میں ڈالا تو فیضان کے چشمیں جاری ہوگے یہ اسلام کا وطیرہ رہا ہے کہ یہ فیضان ایک شخص سے دوسرے شخصوں کی طرف منتقل ہوتا ہے اللہ رب والعزت نے یہ فیضان ان لوگوں میں رکھا ہے پھر وہی فیضان باقی لوگوں تک پہنچ کر ان کی بیماریوں ان کے جنون اور ان کی تمام تر کمزوریوں اور زوف کو دور کرتا ہے یہ فیضان آقا علیہ السلام کا ہی فیضان ہے جو ان سارے لوگوں تک پہنچتا ہے اور ہر آستانہ بیبستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے ساتھ کیوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں پھر ان کے ذکر پھر ان کے دل صاحبِ ذکر اور صاحبِ قلب اور صاحبِ برکت اور صاحبِ راق پھر یہ اپنے دنوں کا فیضان سارے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں یہاں پر میں حضرتِ امام ابو مسلم خولانی کی بات بتاتا ہوں آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے او سینی یا ابا مسلم اے ابو مسلم مجھے کوئی وسیعت کیجئے مجھے کوئی حکم دیجئے کہ میں کوئی عمل کروں تو آگے سے حضرتِ ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں